اسلام علیکم ویورز میں حسیب احمد آپ سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فرسٹ ایڈ فارمیسی پہ آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا جی ایٹ کیم ٹیبلٹ کا آٹ ایم جی میں ہوتی ہے آج ہم اس کے فوائد کے بارے میں جانیں گے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے کن کن تکالیف میں یوز کی جاری ہوتی ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں میں آج دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش آئے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف برینڈ نیم ہے جس کا ایٹ کیم جس کو بنا رہا ہے جی ایٹ کو فارما قیمت کی بات کیجئے تو آپ کو یہ دو سو بیس روپے میں دس گلیوں کے پیک میں پاکستانی مارکٹ سے ملتا ہے اس کی کمپوزیشن کی بات کیجئے تو اس کے در موجود ہے لارڈ نوکسی کیم لارڈ نوکسی کیم کا تعلق ہوتا ہے انیس ایٹز گروپ کے ساتھ یعنی نون سٹریڈوائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز یہ ایسیت بھی آت ہوتی ہیں جو درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں لیکن یہ سٹریڈوائیڈ نہیں ہوتی اب جن کنڈیشنز میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں جوائنڈ سپین جوائنڈ سپین کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ریوموٹوائیڈ آرثرائٹس والے پیشنٹس آتے ہیں گینٹیے والے مریض آ جاتے ہیں ان میں جوڑ متاثر ہوتے ہیں جوڑوں میں سویلنگ ہوتی ہے شدید دردیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے پیشنٹس میں درد کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ آسٹی آرثرائٹس بڑتی عمر کے ساتھ جوڑ کمزور ہوتے ہیں جوڑوں کا جو کارٹیلے جب وہ ویک پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جب بزرگزرات چلتے ہیں ان کو گھٹنوں میں شدید درد ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ پوسٹ اوپریٹیو پین کوئی ایسا آپ کا اوپریٹ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ بعد میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس درد کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈینٹل پین دانت یا دارد میں کوئی اگر آپ کے کسی وجہ سے درد ہوتی ہے بعض اوقات کوئی سرجری ایسی ہوتی ہے دانت کی تو جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ دردیں ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شیٹک نرف پین یہ جو پیچھے کولے سے لے کے نیچے ٹانگ تک ایک پاؤں تک درد سی پھیلتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو سر میں درد ہوتی ہے سپیشلی جب آپ کو مایگرین ہوتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس معاملے میں بڑی اچھی ایفیکٹیو ہے اس کے ساتھ خواتین میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے پیڈیڈ سپین میں جو ان کو ماہواری کے دوران درد ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ انٹی پائرٹک پروپرٹی بھی یہ رکھتا ہے تو بخار کو کم کرنے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے کندوں میں کسی وجہ سے درد ہوتی ہے بعض اوقات آپ کے جب پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پٹھوں میں دردیں ہوتی ہیں کندے درد کرتے ہیں آپ کے یا بعض اوقات کمر میں بھی درد ہوتی ہے بعض اوقات جو ہے موروں کی تکلیف ہوتی ہے آپ کو جس کی وجہ سے آپ کی کمر میں درد ہوتی ہے تو اس طرح کی تمام کنڈیشن میں اس گولی کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو اس کے نقصانات میں الٹی متلی ہو سکتی ہے ڈائریہ ہو سکتا ہے لوز موشن ہو سکتے ہیں چکر آ سکتے ہیں آپ کو پیٹ میں دھرد ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اسے الرجی کو ہوں تو آپ کی سکن کے اوپر کوئی الرجیز بغیرہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ بلڈ پیشر ہائی ہی کر سکتی ہے یہ اس لیے اگر کوئی بلڈ پیشر والے پیشنٹ ہیں یا ہارٹ پیشنٹ ہیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے اس کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ زیادہ لمبے عرصے تک جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کے میدے میں زخم کر سکتی ہیں السر ہو سکتا ہے تو اس طرح کے سائیڈ افیکٹ آپ کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایج پہ آپ کے باڈی ویٹ پہ یا کس مسئلے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے عمومی خوراک کی اگر بات کیجئے تو ایک گولی کا استعمال دن میں ایک دفعہ ایڈلٹس میں زیادہ تر کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ صبح اور شام میں بھی بازو کا ڈاکٹرز کنڈیشن کے حساب سے کروا رہے ہوتے ہیں اس لیے بغیر ڈاکٹر کے مشرقے آپ نے اس کا استعمال خود سے نہیں کرنا تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی ایڈ کیم ٹیبلٹ کے حوالے سے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ